اب یہاں پہ بولا رہے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ لہور نے آئی جی صاحب اسلامباد اور پنجاب کو بھی بولایا ہے اپنے پاس لیکن وہاں پہ انہوں نے کنٹیمٹ کیا ہے اور فواد صاحب کو پیش نہیں کیا ہے اب ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پہ کیا وہ جیسے ہی آتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں ان کا ریمان لیتے ہیں یا ان کو جیڈیشل کرتے ہیں اور میری ابھی بھی پاکستان سے یہی التجا ہے کہ پلیز اس کے اوپر سو موٹو لیں جب سلامباد لہور ہائی کورٹ نے ان کو بولایا ہے تو وہاں پہ ان کو پیش کیوں نہیں کیا ان کو کیوں رکھا گیا ہے ان کو اللیگلی کیوں سلامباد لائے جا رہا ہے پہلے آپ لوگوں نے انہیں اللیگلی گھر سے اٹھایا ابڈکٹ کیا ایک گھنٹے کے بعد آپ ان کی ایف آئی آر میڈیا کے اوپر دیتے ہیں کہ جی ایف آئی آر ہو گئی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو ان کو پکڑ کے غائب کر دیتے ہیں تین گھنٹے کے لیے اور پتہ ہی نہیں کہ کس جگہ پر ان کو چھپایا ہے اور پھر ان کو دہشت گردوں کی طرح اٹھا کے عدالت میں پیش کر دیتے ہیں تو پلیز اس کے اوپر جو بھی ہمارے مین انسٹیوشنز ہیں اس کے اوپر سو موٹو لیں اور پلیز ان کو انصاف دلائے جائے وہ مجرم نہیں ہے جس طریقے سے ان کو ان کو لائے جا رہا ہے ان کو جس طریقے سے موٹر وے پہ لائے جا رہا ہے اتنی گاڑیوں میں بند کر کے لائے جا رہا ہے میری میڈیا سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو چلائیں اور پلیز ریکویسٹ کریں چیف جسس آف پاکستان سے کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں اس کے اوپر مجھے تینکیو سار جی سٹارٹ کریں آج صبح سے جو واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کل رات سے جو کروائی یہاں ہو رہی ہے یہ اس فرسائی حکومت کا تسلسل ہے جو ہم پچھلے کئی مہینوں سے دیکھتے آ رہے ہیں پہلے شباز گل پھر آزم سواتی اور اور اب فواد چودری یعنی کہ جو بھی آزاد آواز ہے جو جمہوریت کی آواز ہے جو حق کی آواز ہے جو ملک کی بہتری کے لیے تنقید کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے اس آواز کو فستائی ہتھ کنڈوں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جب کسی ادارے کے اوپر بات ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ملک کے خلاف بات ہوگی اس مرتبہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اس کی توہین ہو گئی ہے عدالتیں جو ہیں عدالتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجرم کو یا ملزم کو پیش کیا جائے وہ پیش نہیں ہوتا اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ کسی قانون کا پتا چل رہا ہے نہ کسی آئین کا پتا چل رہا ہے اور ایک عجیب مارا ماری کا اور ایک نفسہ نفسی کا ایک عالم ہے میں یہ کہنا چاہوں گا الیکشن کمیشن کو بھی کہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے کانڈکٹ سے اپنی عزت کراتے ہیں اپنی تقریم کراتے ہیں اور اگر ادارے اپنا کام پھیک کریں تو سب ان کی عزت کرتے ہیں اور اداروں کے اوپر اگر کوئی مصبت تنقید ہو تو اس کو ذاتی تنقید میں نہیں لینا چاہیے ابھی یہاں پر ہم یہاں موجود ہیں امید ہے کہ کچھ ہی دیر میں خواد چودری صاحب کو یہاں پر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قانون اور آئین کے مطابق معاملات آگے بڑھتے ہیں یا پھر وہی میں نہ مانوں والی بات ہوگی شکریہ جے کوہینی آدالت ہے جی ہم کٹیمٹ کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں اور ام شور کہ ابھی بھی آئی دی صاحب کو انہوں نے یہی کہا ہے کہ فواہ چوئی صاحب کو وہاں پر پیش کیا جائے لیکن وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسلامباد کا کیس ہے تو ہم وہاں پیش کریں گے لیکن کیونکہ فائل پہلے کیس وہاں ہوا ہے تو وہاں پر ان کو پیش کرنا چاہیے اور ہم کنٹیمٹ انشاءاللہ ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہیں اور ہمیں گے ہمیں گے اور ہمیں گے ایک منٹ سے ایک منٹ سکتا ہے نہیں جی آپ کو ویڈیو دیکھی آپ نے آئی تنگ میڈیا کے اوپر ریلیز ہو گئی ہے بلیک ان وائٹ ویڈیو جس میں آپ نے دیکھا ہے ہمارے گھر کے اندر جس طریقے سے وہ گھسے ہیں اس کو آپ اریسٹ نہیں کہیں گے کیونکہ نہ تو انہوں نے کوئی وارنٹ دکھایا ہے نہ انہوں نے کوئی ہمیں میری سٹیٹ کا آرڈر دکھایا ہے سرچ وارنٹ اور جب کے گھر کے اندر خواتین موجود ہیں تو آپ لیڈی پولس کے بغیر آپ گھر کے اندر نہیں انٹر ہو سکتے اور اس کے بعد آپ ہماری گاڑی کی چابی اٹھا کے پھیک دیتے ہیں کہ ہم آپ کو فالو نہ کریں اور اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے آپ ان کو لے جائیں ہر چیز ہم نے میڈیا کو پروائیٹ کر دی ہے جو سٹیٹمنٹس ہیں ہر چیز صبح سے لے کے پانچ بے سے لے کے اب تک ہماری ایک ہی بات ہے کہ ان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے کیونکہ ابھی تک ان کی اریسٹ کو سار تھانے میں نہیں ڈالی گئی ہے اسلام با لاہور ہائی کورٹ بلا رہے ہیں روڈوں کے اوپر گھمائی جا رہے ہیں گھمائی جا رہے ہیں اور اب ان کو یہاں پر پیش کریں گے دیکھ لیں ہم تو یہی کہیں گے جی آئین کے تحت فیصلہ کریں لیکن اللہ کرے اب آئین کے تحت یہاں پر فیصلہ یا نہیں ہوتا تو وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں اس سے بڑا ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی کہ فواج چودری صاحب کو رات اغواہ کیا گیا اور ابھی تک ان کو حب سے بیجان میں رکھا ہوا ہے اور یہ عدالتی فیصلہ جو لاہور ہائی کورٹ کا ہے اس کی بھی نفی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ آئی جی اسلامباد اور آئی جی پنجاب فواج چودری صاحب کو چھے بجے تک عدالت میں پیش کریں یہ قانون کا مزاق ہے فواج چودری کی آواز آج خیبر سے کراچی تک ہر تحریک انصاف کے کارکن کی آواز ہے آج پوری قوم سراپہ احتجاج ہے حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں عوامی سمندر اور یہ غصہ اور عمران خان کی مقبولیت ان قریب انشاءاللہ ان کو اڑا کر لے جائے گی اور ان کو عبرتناک سزا ملے گی یہ جتنا بھی بھاگیں الیکشن سے بھاگیں اسمبلیوں سے چور دروازے سے آئیں امپورٹڈ حکومت سے آئیں لیکن دس مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ اس ملک کے کوئی خیرخواہ نہیں ہے انہوں نے اس ملک کی معشرت کو تباہ کیا اپنا این آر او لیا اور الیکشن کمیشن تو شروع سے جانبدار ہے فواج چودری صاحب نے ایسی کیا بات کر دی تھی تو جو فوراں وہ گھبرا گئے خودری کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تو بدکرین مارشاللہوں میں بھی اس طرح نہیں دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جاگ گئے ہیں عوام کو عمران خانے جو شعور دیا ہے جو خوف کا بدھ توڑ دیا ہے اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عوامی سمندر ہوگا اور دمہ دم مست کلندر ہوگا عدالت عالیہ سے اپیل ہے عدالت عزمہ سے اپیل ہے کہ فوراں نوٹس لیں اور فواج چودری صاحب کو رہا کریں اور جس طرح فواج چودری صاحب کے ساتھ قانون کا جو مزاق پڑایا گیا ہے اس کے اوپر فوری ایکشن لیں اور فوراں دونوں گورنرز جو اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں الیکشن شیڈیول کا اعلان کریں اس ملک کی جو محشت کو دلدل میں آپ نے دھکیل دیا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ سیاسی استحقام آئے اور وہ الیکشن کے ذریعے آئے گا اور انشاءاللہ روزے روشن کی طرح آیا ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جب بھی آپ الیکشن کرائیں گے عمران خان اور تحریک انصاف دو تہائی اکسیت سے جیس کر انشاءاللہ دوبارہ آئے گی عمران خان آج